بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے بیچ ڈاکٹر سلیم خان صاحب موجود ہیں جو پریعورن کے وششک ہیں آج اسے پریعورن کے سنبند میں کچھ باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر سلیم خان صاحب یہ پریعورن پدوشر جو ہے اس سے ہونے والے سنکٹ سے پورا وش اور ہمارا دیش بھارت بھی جوج رہا ہے اس سمسیہ کے سمدھان کے لئے بہت سارے فرن کی گئے ہیں بہت لوگوں نے کوشش کی ہے سرکارے بھی کر رہی ہیں انجیوز بھی کر رہی ہیں لیکن یہ سمسیہ ہے کہ اس کا سمدھان نکل نہیں پا رہا ہے یہ سنکٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک عام ناغرک ابھی اس سمسیہ کے سمدھان میں اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ سرکاروں کا کام ہے انجیوز کا کام ہے ایسا کچھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اگر اس نے اپنا کردار بھومی کا نہیں نبھائی اس کے نیوارن میں تو آنے والے سمیے میں یہ سنکٹ بہت بھیانک سے تھی اختیار کر لے گا تو تھوڑا اس کی بھیانکتہ پر روشنی ڈالنے کے اگر آنے والے اس سمیے میں اگر اس پر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو آنے والے سمیے میں کتنا بھیانک روپ یہ اختیار کر لے گا ذرا سا ہم نے ہمارے ناغری کو بتائیں دیکھئے پریہورن کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں تو اگر یہ خراب ہو جائے تو ہماری جیوان ہماری زندگی خراب ہو جائے اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ موجود ہے میڈیا میں اور گوگل پہ لیکن آپ نے جو پہلا سوال کیا شروع میں جو بات کہی کہ ایک عام ناغریق جو ہے وہ اس میں اپنا رول پلے نہیں کر رہا تو سوال یہ ہے کہ جو چیز اس کے اوپر اس کو پرماوید کر رہی ہے اس کے اوپر امپیک ڈال رہی ہے ڈیریکلی اس کا جو ہے وہ پانی خراب ہو جاتا ہے اس کا جو ہے وہ ہوا خراب ہو جاتی ہے لوگ بہتے ہیں کہ اس کی ہوا پانی خراب ہو گئی تو اس کی دم گھٹنے لگتا ہے تو آخر وہ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتا یہ سب سے important سوال ہے اور اس کو address نہیں کیا جاتا مطلب ہم لوگ جو ہے وہ technologically یہ جانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو پردوچہ نے یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا کیا impact ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس سے پرباوید ہوتا ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اس کے لئے کیا کروں یا میں اس میں کس طرح سے contribute کر رہا ہوں میں اس میں کس طرح سے حساب دوں تو جب تک کہ اس پرشن کا سمادھان نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جو ہے وہ ایک عام ناغرک سے یہ expect نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی اس میں role play کرے گا تو اس میں جو سب سے پہلی سنکٹ ہے سب سے پہلی جو سمجھ سے آئے وہ یہ ہے کہ عام ناغرک یہ نہیں جانتا کہ اس سوشٹری میں اس کی position کیا ہے وہ کون ہے جس دن وہ اس بات کو سمجھے گا وہ اپنا role play کرنا چلو کر دے گا پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی mobile کی کوئی interview کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی lake کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی باشن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ تھوڑی سی انسان کی جو position ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک نرمیتی ہے اس پوری سشٹری کا ایک نرمیتی ہے اس نے بہت ساری چیزیں بنائیں اس میں انسان کو بھی بنایا منوشے کو بھی بنایا لیکن دوسری چیزوں میں اور منوشے میں دوسری سشٹری میں اور منوشے میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جیسی باقی چیزیں ایشور کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو انسان کو اس میں تھوڑی آزادی ہے وہ اگر چاہے تو اس دنیا میں بہت سارے معاملات میں ایشور کی مرضی کے خلاف ہی کام کر سکتا ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ اس کا اسی کے ساتھ ساتھ ایشور نے اس کو گائیڈنس بھی دے دیا کہ دیکھو بھئی یہ میری مرضی ہے اس سے میں خوش ہوتا ہوں اور یہ میری مرضی ہے کہ خلاف اس سے میں ناراض ہوتا ہوں اور یہ بتانے کے لئے اس نے اپنے پریشن بھیجے اور اپنی کتاب بھیجی قرآن بھیجا تو یہ جو انسان کی پوزیشن ہے کہ وہ جو ہے وہ ایشور کا بندہ ہے ایشور اس کا سوامی ہے تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اس کی مرضی کے خلاف نہیں گزارنا چاہیے اس بات کو انسان سمجھ لے تو بہت سارا پریابرن کے سنبند میں جو خرابی کرتا ہے جو فساد دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ایشور نے اس کے کنٹرول میں دیا اس کے نیانترڑ میں دیا دوسری چیزوں کو نہیں جیسے ہوا ہے ہوا پہ بہت سارا نیانترڑ انسان کا ہے پانی ہے اس پہ بہت سارا نیانترڑ انسان کا ہے لیکن یہ کہ دوسری جو جانور ہیں کنٹرول میں دی گئی ہیں اور وہ اس کنٹرول کا غلط استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے پولوشن اور پرووشن ہوتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ ایشور کا نائب ہوں میرا کام اس دنیا میں جو کچھ بھی میرے کنٹرول میں ہے اس کا میں امین ہوں وہ میرے پاس ایک امانت کے طور پہ اور اگر میں اس کو اچھا کروں گا جیسا مجھ کو ملا ہے اس کو اور اچھا کروں گا تو ایشور میرے سے پرسند ہوگا اور مجھ کو سور دے گا جیسے اگر کسی کے یہاں پانی بہر آئے وہ پانی صاف نہیں ہے پینے لائف ہو جائے تو یہ لوگوں کی بھلا کیا کیونکہ اس کے کنٹرول میں تھا تو ایشور اس سے پرسند ہوگا کیونکہ ایشور کے دوسرے بندوں کا اس نے خیال کیا لیکن اگر کسی کے پاس صاف پانی ہے اس کو اس نے ویسٹ کر دیا یا اس نے اس کو پلیوٹ کر دیا تو اس نے دوسروں کا حق مارا جو لوگ اس کو استعمال کر سکتے تھے ان کا حق مار دیا تو اس لئے ایشور اس سے ناراض ہوگا اور ایک دن ایسا آئے گا جبکہ اس کو ایشور کے سامنے پہنچ کر کے اپنے سارے کرموں کا حساب دینا پڑے تو یہ ایک بیسک سچائی ہے اور اس بات کو انسان جب بھول جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ادھکاروں کا غلط استعمال کرتا سارا پردوشن آپ دیکھیں گے کہ وہ انسانوں کے ادھکاروں کا غلط استعمال یا انسانوں کی جو حوث ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا زیادہ زیادہ ویسٹ کر دینا یہ سب کے کارن جو ہے وہ یہ بیلنس بگڑتا ہے اور پولوشن ہوتا ہے تو آپ کے جو سوال کا بیسک جواب یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب تک کہ اپنی اس پوزیشن کو نہیں سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنا چال چلن نہیں ڈھالے گا جب تک کہ اس کو یہ بات یاد نہیں رہے گی کہ مجھ کو جو ہے وہ اپنے سارے کرموں کا حساب دینا ہے اس وقت تک وہ پروڈوشن بڑھاتا رہے گا اور پروڈوشن کو گھٹانے کے لیے کچھ نہیں کرے